آئیم ایف ایگزیکیٹیو بوٹ اجلاس کے شدیو میں پاکستان کا نام بھی شامل کر لیا گیا بوٹ پچھس سبتمبر کو پاکستان کے لیے سات ارب ڈالرز کے نئے کرش پروگرام کا جائزہ لے گا تفصیل جانتے ہیں ڈانیز کے نمائندے تاہر شرانی سے تاہر شرانی بتائیے گا دیکھیں جو پاکستان نے دوست ممالک سعودی عرب چین اور متحدہ عرب امارات سے بارہ ارب ڈالرز رول اوور کرنے تھے اور اس کے بعد اضافی دو ارب ڈالر فائلنسنگ گیپ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ مالی یقین دہانی حاصل کرنی تھی تو پاکستان کی جانب سے جو آئیم ایف کی شرائط ہیں پوری کرنے کے بعد چند روز قبل آئیم ایف کی ترجمان کی جائب سے اعلان کیا گیا تھا کہ پچیس ستمبر کو آئیم ایف ایگزیکٹیو بورڈ میں پاکستان کی کیس کا جائزہ لے جائے گا تو اس کے بعد اب جو نیا شیڈیول جاری کیا گیا آئیم ایف کی جانب سے اس میں پاکستان کا نام بازاب تطور پر شامل کر لیا گیا ہے اور پچیس ستمبر کو سنتیس ماہ کے جو سات ارب ڈالر فائلنس کا نئے کرس پروگرام میں پاکستان کے لیے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا اور کرس پروگرام کی منظوری کے بعد پاکستان کے لیے جو فنڈز کی خرامی ہے وہ شروع کی جائے گی اکسات کی صورت میں اور پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان بارہ سلائے کو سات ارب ڈالر فائلنس کے نئے کرس پروگرام کا سٹاف سدہ موعدت ہے پایا تھا آگست میں توقع تھی کہ آئیم ایف ایگزیکٹو بورڈ میں پاکستان کا کرس پیش جائے گا لیکن کیونکہ جو دو اہم شرائط تھی اس پر پاکستان نے عمل نہیں کیا تھا اور اس کے بعد اب جا کر پاکستان کی جانب سے جو آئیم ایف کی خرائط ہے دو ارب ڈالر فائلنس مالی یقین دانی وہ گیر پورا کرنے کے لیے اس کے بعد اب پاکستان کا کیس پچیس ستمبر کو آئیم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے جلاس میں دور کیلئے پیش کیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا